بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا امریکہ اور بھارت کے بارے میں اور ان کے اتحاد کے بارے میں وہ کہتے ہیں سی پیک کے خلاف ہیں جو رہداری منصوبہ ہم بنا رہے ہیں اس کے دونوں خلاف ہیں امریکہ بھی اور بھارت بھی اور بڑے متحد ہوئے ہوئے ہیں کہتے ہیں اگر توازن بگڑا اس خطے کے اندر تو پھر صرف نیوکلئر آپشن ہی ہمارے پاس رہ جائے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا بڑی ہی سخت اور کڑی دھمکی دے دی گئی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے عرصے سے امریکہ سے دوست بھی آزمالے دیکھتے ہیں کہاں تک یہ دوستی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلس کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈی ریٹائر فارو خمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریفر ماہ تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے جانیں گے تنویر صاحب لگتا ہے سرطاج عزیز صاحب کو بہت غصہ ہے بھارت پہ بھی امریکہ پہ بھی جس طرح سے دونوں نے د دیکھیں کل سینٹ کی دفاع اور خارجہ امور کی جو کمیٹیاں تھیں اس کے ارکان کو بلایا گیا اور ان کو بریفنگ دی گئی مجھے تو لگے نہیں کہ یہ سرطاج عزیز صاحب بات کر رہے ہیں کہ جس ٹون میں انہوں نے گفتگو کی جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی تو اس کو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے یا اس سے پہلے تو بلکل یہ بولتے ہی نہیں تھے فارن ایشوز کے اوپر دیکھیں انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے یہ چین بھارت چین اور مسلمانوں کے خلاف امر بانٹمنٹ بن گیا ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایران یہ بتائے کہ مولا منصور اختر وہاں کیا لینے گیا تھا اور وہاں سے کیوں جو ہے پاکستان میں داخل ہوا انہوں نے کہا کہ نیوکلر سپلائر گروپ کی میمبرشیپ صرف انڈیا اکیلا نہیں لے سکتا اس کو انہوں نے میرٹ کو بچائے گیا انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ تالبان کے خلاف کاروئی کرو ہم تالبان کے خلاف اگر کاروئی کریں گے تو جنگ کے شولوں کو پاکستان نہیں لاسکتے امریکہ خود جو ہے محفوظ بیٹ رہا ہوا ہے اور پاکستان کی سلامتی کے تقاضے جو ہیں ان کو اگنور کر رہا ہے انہوں نے کہا جناب ہم راہ کے خلاف سمبوت کٹھے کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کی دوستی یاد آیاتی ہے اور امریکہ اس سوال کا جواب تو دے کہ سارے پوری تاریخ کے اندر امریکہ نے پاکستان میں آمریتوں کی حمایت کیوں کی ہے جب سیویلین حکومت آتی ہے تو امریکہ آنکھیں دکھانا جروع کر دیتا ہے یہ بڑے ویلیڈ کو پیسٹنز ہیں جو سرطاع جزیز نے کل کی میٹنگ میں پوچھے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھئے آپ جتنا مرضی ایک زوردار بیان دے لیں اگر آپ کی داخلی سلامتی کی صورتحال اچھی نہیں ہے اگر آپ اقتصادی طور پر مستاق ملک نہیں ہیں اگر آپ کے اندر سیول اور ملٹی کے ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں اگر آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کی حکومت کے ساتھ یک آواز ہونے کو تیار نہیں ہے پھر یہ ساری بڑکیں سارے بیانات ساری چیزیں یہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اچھا ویسے جتنی بیانات آیا تنویر صاحب اس کے اوپر ویسے عوام کو بھی کافی تشویش سا جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ بھارت کے درمیان لیکن یہ بیان تب آیا جب وزیر آزم صاحب ادھر نہیں ہے وزیر آزم صاحب ادھر ہوتے تو یہ بیان آتا ہے فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے بڑا ویلٹ کشن اٹھایا اس کی وجہ یہ کہ ستاج جی صاحب تو یہ بلکل اپنا نواشی صاحب کے خاص آدمی ہیں خاص ان کے لائلسٹ ہیں پندرہ سال پہلے تو ان کی یہ فورنسٹر بھی تھے اگر مجھے یاد ہوئے اس لئے نا تاریخ فاطمی صاحب کی بھی لائلٹیز اپنا نواشی صاحب کے وزیر صاحب کو معلوم ہیں میرا خیال ہے یہ ساری جو باتشیت ہو رہی ہے یہ وہی نتیجہ ہے کہ وہ جو جی ایشک میں جو میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ آپ دیکھیں صرف ایک وہ خواج آسف صاحب تھے جو کی ڈیفنس پیسچر تھے باقی فارنسٹر بھی تھے فاطمی صاحب بھی تھے ستاج جلی صاحب بھی تھے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ غالباً یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایٹرنل باتشیت ہے کہ جناب یہ فارن آفسس کو بڑا اپورٹن رول پلے کرنا جو فارن آفس اور فارن آفسس کس وقت اگر وہ صرف روایتی بیان دیں گے اس طرح کی باتیں کریں گے جو خاص دپلومس پی میں ہوتے ہیں جس سے ستاج جلی صاحب پہلے گول مول باتیں کر رہے ہیں تو یہ گول مول باتنے کو وقت نہیں فارن آفسس آئے ذرا کھل کے سامنے آئے تو میرا خیال ہے یہی وجہ ہے یہ بلکل ترویز صاحب بھی درائی بہت انلائک ہے ستاج جلی صاحب جو اس طرح کی انہوں نے بریفنگ میں کر پاکی یعنی اس بات پہ ہم تینوں متفقے ستاج جلی صاحب نے بڑا کرا بیان دیا اور یوزلی نہیں ہوتے آپ یہ سمجھیں کہ شیر جو ہے وہ سویا تھا لیکن شیر اب جاگہ ہے لیکن جاگہ ہے تو بڑے اچھے طریقے سے جاگہ ہے دعا کریں جاگتا ہی رہی ہے جاگتا ہی رہی ہے دیکھیں سب سے زیادہ بات یہ ایک پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلر آپشن کی انہوں نے بات کی ہے کہ جناب اگر یہ طاقت کا توانن آپ خراب کریں گے یہ جو آپ امریکہ بھارت کی افغانستان کی گھڑ جوڑ ادھر ہو رہی ہے اور اگر آپ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جناب یہ نیوکلر آپشن اور یہ نیوکلر ڈیٹرل یہی ایک جو چیز ہے آخر میں رہ جاتی ہے یہ بہت بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اور بڑا کمپریہنسف بیان بھی تھا اس لیے کیونکہ تربیر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں افغانستان کی بھی بات کر دی ایران کی بھی بات کر دی بھارت کی بھی بات کر دی امریکہ کی بھی بات کر دی وہ ملہ منصور کے بارے میں تو ایران سے سوال پوچھ لیا باقی افغانی ریفیوجیز کا بھی بول دیا تیس سال بہت ہو گئے مہمانوازی انہوں نے تو بڑی مہمانوازی کر لی آپ اس کو ایران لے جائے آپ اس کو بھارت لے جائے افغانستان میں چڑے جائیں یہ کریں لیکن انہوں نے تین باتیں گئے انہوں نے کہا امریکہ سے ہمارے اختلافات ایک تو انہوں نے دو ٹوک کہا کہ امریکہ جو ہے یہ بھارت کے ساتھ مل کر سی پیک کے خلاف ہے چونکہ چائنہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ اس پر بھی ناراض ہے لیکن تین مطالبے انہوں نے بتایا ایک ڈاکٹر شکیل کا مطالبہ کہ امریکہ وہ چاہتا ہے واپس لینا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حکانی نیٹورک کے خلاف وہ کہتے ہیں تیسرا وہ کہتے ہیں کہ مزائل جو ہیں وہ پروگرام اس کو گٹیل کریں ان کی تعداد میں کمی رہیں انہوں نے کہا کہ جو سلامتی کے امور ہیں اس کے اوپر ہم کمپرومیز نہیں کر سکتے یہ جو دیکھیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جو اس کے ٹائمک بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں داخلی طور پہ بھی حکومت کے خلاف تحریک جو ہے وہ چلنے کی امکانات بڑھ رہے ہیں خطے کے اندر ہمسائیوں سے کشیدگی ہماری بڑھ رہی ہے انٹرنیشنل سناریو بھی بدل رہا ہے ہمارے پاس فارن پولیسی آپشنز جو ہیں خاص طور پہ روس والا جو معاملہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے دوسری جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں بھی پاکستان آلٹرنیٹ تلاش کرے اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو فاروق سا پتہ نہیں سیگری کریں نہ کریں لیکن کشیدگی کو بڑھانا باز کا مفید ہوتا ہے لیکن دیر پا بہتری اسی میں ہے کہ فارم و تفہیم سے معاملہ تکیے جائیں اور امریکہ کو انگیش کیا جائے کئی مرتبہ سنویس آب آنکھیں بھی دکھانی چاہیے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ وہ آپ کو گرانٹ نر لے وہ آپ ایک ایزی ووک آور آپ ان کے لئے نہیں بن سکتے لیکن اب ایک دوڑ میٹ نہیں ہے لیکن دو ایمپورٹن چیزیں آپ بھولیں جو انہوں نے پہلے بات کی کہ جس میں ماضی میں کہا جاتا تھا افغانستان ہمارا سٹریٹیجک ڈیپٹ ہے کہ جنہیں وہاں پہ پرو پاکستان گورنمنٹ ہوگی پاکستان کی سپورٹ میں افغانستان تو لہذا کل کوئی انڈیا کے ساتھ محاضر ہی ہوتی ہے تو ایک ہمارے پاس ایک وہ سٹریٹیجک ڈیپ اس لیاس سے انہوں نے کہا جیے اب وہ سٹریٹیجک ڈیپ والی بات جو ہے وہ ختم ہوگی ایک تو یہ اور دوسری ایمپورٹن کی جو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم دو فورن لابی فرم ہائر کریں گے امریکہ میں جو کہ امریکہ کی کانگریرس اور لاؤ میکر جاتا رہے ہیں وہاں پہ جا کے پاکستان کے لیے جو لابی کرنا ہے جس طرح بین ازیر بھٹوک کے دورم ہوتی تھی نائنٹیز میں لابنگ فرم تھی ان کو لابنگ فرم تھی دوبارہ ہائر کریں گے تاکہ ہمارا پونٹ گی ہو جائے وہاں پروجیکٹ بس پچھلی ایک دوسر طرح بھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان میں فوجی امریت کی حکومت ہوتی ہے اور امریکہ نے ہمیشہ یہاں پہ امریتوں کو سپورٹ کیا ہے فارق صاحب سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی اس کا بیگرونڈ بھی ہو سکتا ہے امریکہ نے کہیں کوئی کومیٹمنٹ کر لی ہو اور سیولین گورنمنٹ آن کومیٹ گل ہو گی ہو میں آپ کو بتاتا ہے ستاج عزیز صاحب کا مائنسٹ اور فاطمی صاحب کا مائنسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم جب بھی ان کو لاہور میں سیمناز میں ملے ہیں تو ایک چیز میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی فوج کی بات آتی تھی تو ستاج عزیز صاحب کبھی اتنا زیادہ پوزیٹیو نہیں بول رہے تھے اسی طرح فاطمی صاحب بھی کیونکہ وہ ان کا ایک پرانیک مائنسٹ ہے جو فوج کے بارے ملے جا ہے اور خاص کر نوازشی صاحب بھی جس طرح وہ چلیے یہاں تو حکومت نے بڑا ہی ڈٹ کر موقف لیا اور پاکستانی عبام کے دل کی بات کہہ دی ساری باتیں وہ کہہ دی جو کہ پاکستانی عبام سمجھتی ہے اور جو کہ ابھی ٹائم تھا جس چیز کا لیکن ایک جگہ پر حکومت ہمیں جھکتے ہوئے نظر آئے ہیں ناظرین حکومت کہیے یا حکومت کے ایک وزیر کہیے پرویز رشید صاحب جو ہیں خوشید شاہ صاحب کو بڑا جھکے ملے بہت ہی جھک کر ملے کیوں جھک کر ملے فاروق صاحب ذرا بتائیں نا کہ وہ ٹی آئرز کی بات ہو رہی ہے کمیٹی کے اندر اپوزیشن ارکان کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے لیکن پرویز رشید صاحب تو بہت ہی جھک کر ملے ویسے میرا خال ہے پرویز رشید صاحب جو ہیں بڑے قابل اطلاع میں لیکن میں سمت تو بہت زیادہ جھک گئے اور خاص کا جنہوں نے خوشید صاحب جو ہے ان کے گھٹنوں کو جو ہاتھ لگایا تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو ہندو کلچر یہ پاکستان میں آ رہا ہے مجھے تو پرویز رشید صاحب جو ہمارے بڑے محترم وہ پرو سیفما مائنسیکٹ والے آدمی ہے جہاں پہ ہندو وائرس جو ہے بڑے وہ ایفیکٹ کر گیا ہوئے تو جناب آپ جا کے ہمیں گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات جس طرح یہ چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ چلیں تو کل کو پتہ لگے گا ہمارے سرہ کے ٹاپ لوگ وہ اس طرح نمستے نمستے جو سلام ہے نا وہ بھی اس طرح کر رہے ہیں بھارت کے ایک انسٹیک بیان بھی تو آئیت میرے اولی پوائنٹ ہے لوگوں نے اس کو بلکہ پسند نہیں کیا گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ہاں کس نے کہا جی وہ خوشی ساتھ آ کیونکہ بہت بڑے وڈیرے ہیں سن کے تو لہٰذا شہد وہ ٹریڈیشن کرنا چاہ رہے ہوں تو میں نے کہا بھی خوشی رسکا وہ بہت بڑے وڈیرے ہیں وڈیرے اب شہد بن گئے ہوں پہلے تو کچھ اور تھے وہ وہ تو بابدہ میں نہیں تھے وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا بابدہ میں کیا تھے چلے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعی وہ زداری صاحب کی دفعہ صحیح بات کر جاتے ہیں یا بلاول بھٹر نے انہیں جو بات کی کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں پی اے ملن والے تو یہ جناب گھٹنے پکڑ لیتے ہیں اور جب یہ مشکل سے نکل جاتے ہیں تو ہمارے گلہ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو چلتا رہتے ہیں پھر واروک صاحب سیاست تو سیاست ہے لیکن پرویز رشید صاحب بڑا ڈگے کہتے ہیں میں تو اور جھکے ملوں گا آئندہ بھی جھکے ملوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ غلط محفوم پھلائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو باتیں کی جا رہے ہیں یہ مناسب باتیں نہیں میں کچھ باتوں کا آپ کو مثال بھی دوں گا دیکھیں نواز شریف صاحب یہاں پہ ملک میں نہیں ہیں اساق دار صاحب نہیں ہیں ان کی غیر مجودگی میں حکومت کی اہم ذمہ داریاں پرویز رشید نبھا رہے ہیں یہ پرویز رشید نہیں ہے یہ حکومت ہے اور یہ کل حکومت جھکی ہے یہ حکومت جو ہے یہ فارن پالیسی کے آگے بھی فارن پالیسی کے معاملے میں بھی جھکی ہے یہ آئی ایم ایف کے آگے بھی جھکی ہے یہ طاقتواز دیداروں کے سامنے بھی جھکی ہے اگر یہ اپوزیشن کے سامنے ملکی مفاد میں جھکی ہے تو فاروق عمیس صاحب کو کیوں پریشانی لاحق ہوگی ہے ایک کاش حوال کے سامنے بھی جھڑ گیا اسی طریقے سے باق یہ ہے یہ جو جھکنا ہے یہ مفامت ہے یہ مکمکہ نہیں ہے یہ فرنڈلی اپوزیشن نہیں ہے انہوں نے کھجوریں بھیجی تھی اور عام بھیجے ہیں سارے صحافیوں کو اور یہ شکریہ ادا کرنے گئے انہوں نے کہا میری یہ تربیت کا تقاضہ ہے کہ میں جھکے میں جو آئندہ اگر انہوں نے کوئی دو چار کروڑ روپیا بھیجا ہوتا تو یہ کس قدر جھکتے دیکھو جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ احترامن جھکے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ رہتے ہیں وہ اصل میں ٹانگ کھینچنا چاہ رہے تھے لیکن اس کا موقع نہیں دی انہوں نے بازو پکڑ کے گھنے لگا لیا دیکھو جی بات یہ ہے وہ کیوں گئے ہیں ان کے پاس کیونکہ آگے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن آ رہے ہیں ٹھیک دو سال رہے گے الیکشن کمیشن کے جو نئے ممبر بننے ہیں اب وہ معاملہ شروع ہو گیا پروسر ٹھیک نہیں ہے تو وہاں تو ایکشن مکمکات ادھار ہونا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دو ہزار میرے خرحان دو ہزار تیرہ میں جب لاسٹ یہ ممبر لگائے گئے تھے دو ہزار گیانہ میں سوری تو اس وقت جو ہے ظاہری باتیں یہ لوگ آپ اس میں ملے تھے آپوزیشن اور یہ پیپل پارٹی جو پاور میں تھی اب معاملہ الٹا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ہمیں کامیابی ملنی ہے تو ان لوگوں کو لے کے آؤ جو کہ نیوٹرل نہیں ہوں جو کہ ہمارے ساتھ الائیڈ ہو تاکہ ایک مرتبہ پھر آپ اس الیکشن کو کو سٹیل کر سکے پاکستان نے ہمیں سیسی جماعتوں کو لڑتے دیکھا ہے ملک کو عدم استحقام سے دوچار کرتے دیکھا ہے اگر ایک ایسی فضاء ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن وہ عام بھیجتا ہے وفاقی وزراء کو وزیر اعظم کو یہ جو ارکانے پارلیمنٹ کو اور اچھے اچھے صحافیوں کو کالمیگاروں کو اور اس کے جواب میں جو وزیر اطلاعات ہیں وہ جھوک کے تقریم کا اظہار کرتے ہیں تو یہ مفاہمت ہو سکتا ہے ملک کو آگے لے جانے میں لیکن مساہ کے محشت پہ بھی مساہ کے جمہوریت اس فرنسل ہو جائے سسن کو ڈی ریل ہونے سے باجیں اس محبت کے ندیجے میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے دیکھیں لیکن ایک بات پرویز شید صاحب بھول گئے ہیں شاید انہوں نے وہ آرٹیکل نہیں پڑھا جس کو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا سرسلی طور پر دو دن پہلے شکاگو ٹربون میں نو جون کو آسر زدہی صاحب کا آرٹیکل پڑھے میں تو حرار دیا گیا کہ آسر زدہی صاحب کو کیا ہو گیا وہ فوج کے قصیدے فوج کی شان میں وارن ٹیرل میں فوج کی قربانیاں ایف سکسٹین کے اوپر وہ امریکہ کی جو ہے وہ کلاس لے رہے ہیں کہ اب عوام عوام میں ایسا صاحب پڑھا ہو گیا دیکھیں یہ ان کے ساتھ ملنے جارے اس آرٹیکل کے بعد خرشید شاہ کا احترام کرنا تو بنتا ہے صحیح چلیے یہ تمام چیزیں تو سامنے ہیں لیکن کیا پرویز رشید صاحب کو بلاول بھٹو صاحب سے ایسے ملنا چاہیے خرشید شاہ صاحب کتنی مدد دے سکیں گے تمام چیزیں سپود آؤٹ کرنے میں یہ بھی ایک اہم سوال بنتا ہے لیکن اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان نے کتنی چیزیں سپود آؤٹ کرنے کی کوشش کی افغانستان میں لیکن افغانستان احسان فراموش کا احسان فراموش نکلا پاکستانی سائٹ پہ تورخم میں ہم لوگوں نے جب گیٹ بنانا شروع کیا تو افغانیوں کو یہ کچھ اچھا نہیں لگا اور افغانستان کی طرف سے جو ہے فائرنگ کرنا شروع کر دی گئی تین ہمارے اہلکار اور تیرہ نومل شہری زخمی ہو گئے عجیب و غریب سی صورتحال یہ ہے فاروق صاحب کہ ہم سوچتے تھے کہ افغانیوں کو مدد کریں گے دہشتگردی ختم کریں گے ریفیوجیز لے کر آئیں گے ان کی بھی مدد کریں گے تو شاید افغانستان پاکستان کی تعلقات بڑھ جائیں لیکن یہ تو ہمیشہ سے بھارت کا راگر یہ تو بہت بہت کلیر ہوگی ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے سسلا کیا کہ وہ بھارت کی اور موڈی صاحب کی جھولی میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور یہ کیوں ان کے اتنے تھوڑے سی جورت پیدا ہوئی ہے اور ان کا کانفیڈنس لیول بڑھا ہے کہ چار پانچ مینے پہلے بھی موڈی صاحب گئے تھے وہاں پہ انہوں نے نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ اناؤگریشن کی جس کی میرے خیال ہے پورا کاؤسٹ ہے وہ انڈیا نے برتاش کی اور ابھی دو ہفتے پہلے وہ گئے پھر دوبارہ ایک وہاں ڈیم بنائے گیا ہیڈرو پار پروجیکٹ جس میں بھی انڈیا کی بڑی کانٹیبویشن ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ افغانستان امریکہ انڈیا کے نیکسر جو ہے نا وہ بہت مستحکم ہوتا جائے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اب ہم کسی طرح غیر مستحکم کریں کیونکہ انہوں نے وارن ٹیرر میں ویسے تو جنگ جیت لی ہے لیکن یہ تو نہیں ہے ہم تو چاہتے تھے کہ پاکستان میں آگ لگے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ پاکستان کامیابی سے نکل جائے یہ تمام معاملات میں اور پاکستان کا ہشر وورنا کیا جائے جو کہ انہوں نے سیریا میں کیا ہے لیبیا میں کیا ہے عراق میں کیا ہے تو لہٰذا ایک تو وہ بات لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیورن لائن والا جو معاملہ ہے دیکھیں ترخام گیٹ میں مسئلہ کیا ہے ہم نے اپنے ایریا میں رہ کے وہ سنسنگ کی ہے گیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی جس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ دیورن لائن جو ہے پاکستان بورڈر کو ہمیشہ اس کو متنازہ ہی رکھنا چاہتا ہے متنازہ کانٹرویشن لگنا ہے زیادی بات ہے یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں ایٹی بھی ہے کس کے ایمام پہ کر رہے ہیں زیادی بات ہے انڈینز کے ایمام پہ امریکنز کے کو چھیڑو پاکستانیز کو اچھا اب یہ جو فائرنگ شائرنگ وہاں پہ مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ جو بھئی یہ فرنٹیر کور ہے اس کے بعد زیادہ زیادہ فائرنگ کرو گے نقصان پہنچاؤ گے تو پاکستان آرمی آ جائے گی پاکستان آرمی کی یونٹس آئیں گے تو ایسکالیشن ہوگی معاملہ جو ہے زیادہ بڑے گا اس پہ انڈین بھی خوش ہوں گے امریکن بھی خوش ہوں گے اور اغوانستان والے کیوں اس وقت زیادہ تکلیف میں ہیں تکلیف ان کے ایجنٹس جو ہیں وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے بلکستان میں لہٰذا اب میرا خوال ہے کہ شاید پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی ان کا جواب پتھر سے دیں گے وہ دینا چاہیے بھی فاروق صاحب دینا چاہیے اور میرا خوال ہے انہوں نے زیادہ کر دیا تو پھر معاملہ جو ہے اور سنگین ہو جائے امریکہ جو ہے افغانستان کو کیوں نہیں قائل کرتا بارڈر مینجمنٹ کی طرف آئے بارڈر ہی تو اصل مسئلہ ہے یہاں سے دشتگردوں کا وہاں سے آنا ہے یہ جو گیٹ ہے یہ پاک افغان بارڈر سے سنتیس میٹر پیچھے پاکستان کی حدود میں لگا گیا ہے بلکل اور اس موقع پہ ایف سی کے اور افغان حکام کے درمیان تلخی بھی ہوئی اس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی تیرہ آدمی زخمی ہوئے اور وہاں سے عبادی کا انخلاص شروع ہو گیا اردگید کی علاقوں سے جتنی دکانیں تھیں جتنے مزدور تھے ان کو ہٹا کے سیٹل ایڈیا میں لے جائے گیا یہ جو تیرہ لوگ زخمی ہوئے ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے یہ جو ترخم بارڈر ہے اس کے بارے میں پاکستان کی انٹیلیجنس کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے یہ بات کہی ہے کئی مرتبہ کہ درشت گرد یہاں سے آتے ہیں اور آکے پاکستان میں کاروائیہ کرتے ہیں اس لیے جو لوگ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں ان کی آمدر آف سکیل نگرانی کرنا ان کے بارے میں معلومات رکھنا یہ پاکستان کا حق ہے اور جسٹیفائیڈ حق ہے اور پاکستان اس کے اوپر اسرحال کر رہا ہے دیکھیں افغانستان اور پاکستان کا بارڈر اتنا لمبا ہے کہ اس کو اس طرح سے نہیں رکا جا سکتا لیکن جو پوسیبل میئرز لیے جا سکتے ہیں اس کے لیے پاکستان کر رہا ہے میں فاروق صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ اینڈ کا جواب پتھر سے دینا ہی ہمیشہ جو ہے یہ درست حکمدعملی ہوتی ہے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات جو ہے دیکھیں یہ جو جب ہماری کشید کی اب تو جنگ کی طرح کسی کل صورتحال تھی افغان نازم اللہ مور کو طلب کیا گیا اور اب میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ عبداللہ عبداللہ کا ایک نیا سٹیٹمنٹ آیا اس نے کہا ہے کہ جنگ بندی دونوں طرف سے اگری کر لی گئی ہے اور آج کا دن لگتا ہے کہ ایک سکون کا دن ہوا تو ہم بارڈر پہ ہمیں اپنی بات جو مسائل ہیں ان کو باتجید سے حل کرنا چاہیے اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے اس کا ایک دفاعی اثرات بھی ہوں گے اس کے اقتصادی اس رات بھی ہوں گے دیکھئے افغانستان کے اندر جانے والے سارے ٹرک سارا سمان کھانے پہنی کی چیزیں سیمنٹ رائز یہ ساری گاڑیاں واپس جا چکی وہاں پہ جو قبائل دونوں طرف آباد ہیں ان کے آپس میں رابطہ منکتے ہو چکا ہے تو میرے خیال اس کو انسانی بنیادوں پہ بھی اور جو فارن پل پالیسی کی ہماری ترجیحات ہیں اس کے مطابق یہ کوئی نیچرل باتشیت نہیں ہے جو ہوا وہاں پہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ صورتحال ویشن بورڈر کو ہارٹ کیا جائے اس کو ایسکلیشن کی جائے تاکہ پاکستان آرمی جو اس پر بیچ میں انگولڈ ہو اور وہاں پہ ویشن فنڈ کو زیادہ ادھر آگ لگائی جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باتشیت پہلے نہیں ہو رہی تھی آسد ایک مہینہ پہلے آدمی چیف چھے دفعہ گئے وہاں پہ باتشیت تو بڑے عرصے سے ہوتی آئی ہے ان کے لوگ آتے رہے ہیں باتشیت تو ہوتی رہی ہے مجھے دوسرے ٹوپک کی طرف جانا ہے فاروق صاحب باتشیت بڑے عرصے سے ہوتی آئی ہے لیکن افغانستان کے کچھ اس بار اضائم صحیح نہیں لگتے اور ان اضائم کو دیفنیٹلی دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ تین ممالک یا جو بھی جتنے بھی ممالک مل کر پاکستان کے اندر عدم استحکام کیوں پھیلانا چاہتے ہیں اور ضربہ حضر کی کامیابی سے کیوں اس طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں لیکن ریاکشن تو عوام کا آئے گا پنجاب کے بجٹ پر پنجاب کا سولہ حرب اکیاسی حرب روپے کا حجم کا جو بجٹ ہے وہ دیا گیا اور اس کے اندر اچھی خبر یہ ہے کہ فورٹی سیون پرسنٹ تعلیم کے اندر ہیلتھ میں سکسٹی ٹو پرسنٹ اضافہ کر دیا گیا ہے یہ عوام کے لیے اچھی خبر ہے لیکن بہت ساری بوری خبریں بھی ہیں ٹیکس بھی بڑے لگنے والے کسیمیٹک سرجری کے اوپر اور باقی سرجریز کے اوپر تو ٹیکس لگی رہے ہیں لیکن کول ستوریج پر بھی ٹیکس لگ رہا تھا نیو سا بہت سی جگہوں پر ٹیکس لگ رہے ہیں بہت سی جگہوں پر ٹیکس جو ہے ہٹائے جا رہے ہیں یہ جو سرکس ہوتی ہے موت کا کمہ ہوتا ہے اب اس کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ ہٹا لیا گیا ہے کچھ اچھی باتیں ہیں تالبات کے لیے گیارہاں ڈسٹرکس کے اندر سکالشپ کا اعلان کیا گیا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ کیا گیا یہ مہنگائی کے تناسب سے نہیں ہے پاکستان کے کلر کے احتجاج کر رہے ہیں غریب لازمی پھر یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کے اضافے کی اس سے بہت کام ہے اور یہ گورنمنٹ کی ترجیحات کو یہ پیچھ کرتا ہے ایک سو چودہ عرب روپے کا خسارہ ہے یہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا کیا یہ کرزے لے کے پورا کریں گے بیرونی مداد سے پورا کریں گے اگر ایسا کریں گے تو آپ نے جو کشکول توڑنے کے بعد کیے گئے تھے وہ آپ کے کدھر گئے دیکھئے یہ جو عداد و شمار ہیں ان کے اوپر تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے یہ جو بجٹری الوکیشنز ہیں یہ پتہ نہیں یہ لیپس ہو جائیں گی یہ اسی مد میں صرف ہوں گی میں آپ کو صرف دو تین مسالیں دینا چاہتا ہوں ویسے تو انہوں نے بیس لاکھ روپے چار پھانسی گھاڑ بنانے کے لیے بھی رکھے ہیں یہ جو تختہ دار چار بنیں گے یہ پتہ نہیں اس کی ضرورت کیا تیس کروڑ روپے پنجاب سمبلی کے لیے رکھے گئے سیئی بیالیس کروڑ وزیرعالہ ہاؤس کے لیے چودہ کروڑ گورنر ہاؤس کے لیے پچھلے سال تیس کروڑ تھے پچھلے سام وزیرعالہ ہاؤس کے لیے چونتیس کروڑ رکھے تھے اب ستاون کروڑ اس پر خرچ کیے گئے تنبیس صاحب ہم صرف فگر نہ دیں بتائیں کہ تین چاہ جو انہوں نے کانٹروورشل چیزیں کیے میں اس پر طرف آنا چاہتا ہوں پہلا یہ پنجاب لاہور کے لیے اکیس ارب روپے اور تیرہ ڈسٹرک ساؤدھ پنجاب کی تیرہ ڈسٹرک کے لیے اپنا اسی ارب روپے آپ دیکھیں اکیس ارب روپے ایک شہر کے لیے اور تیرہ ڈسٹرک ساؤدھ پنجاب تب ہی وہ کہتے ہیں نا ہمارے احساسیں محروم ہوگی وغیرہ وغیرہ ایک یہ بات دوسرا فف فورٹی نائن تقریباً پچاس ہزار کہتے ہیں ہم نیٹ سکول ٹیچر جو ہیں ہم کو رکھیں گے پچاس ہزار بھئی آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں گوز ٹیچر نہیں ہوں گے ہم امید کرتے ہیں جس طرح کہ وہ ہمیں خبر آئی تھی کہ بتیس اسسٹنگ گوز پروفیسر نکلیں کالوجوں سے وہ نہیں ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پچاس ہزار ٹیچر اس لیے رکھے جا رہے کہ آگے دو ہزار اٹھانا کی الیکشن آنے تو آپ نے لوگوں کو نوازنا ہے یا مال بنانا ہے جو ان سے آپ نے لیں گے جب اپارٹمنٹ ہوگی آپ اس لیے ٹیچر لگا رہے ہیں اور جو خبریں آ دیئے ہیں کہ ابھی بھی دیکھیں نا آٹھ سال ہوں گے خادمی اللہ صاحب کو ہمیں یہ بتائیں کہ آٹھ سال میں تو پنجاب کے ایک ایک ڈسٹریٹ کا ایک ایک یونین کاؤنسل لیول کا جو سکول ہے وہ تو بالکل اس کی شکل بدلنی چاہیے تھی ابھی بھی تصویریں آتی ہیں کہیں پہ بھیس باندھی ہوئی ہے کہیں بھی بکرے باندھے ہوئے لیکن سن لے سنویر صاحب سن لے اب کسان پیکج کہتے ہیں ایک جگہ بھیس ارب ہے کہیں کہ پچاس اگر پچاس ارب ہے کسان پیکج میں تو آج کے بعد کسی کسان کی ان کی حالیں بدلنی چاہیے دیکھیں بلدیتی اداروں کے لیے شرمناک حد تک کم فنڈز رکھے گئے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں نیرٹیو چینج کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایلوکیشنز کی ہیں اب یہ بہت سارے سوال ہیں مجھے بر بے کی طرف جانے ہیں ایک لاکھ لیپٹاوٹس چار ار روپے او بھائی یہ چیک کریں یہ لیپٹاوٹس جو ہیں یہ کسی اور مقصد کیلئے یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے سامنے بہت سارے سوالات پنجاب کے بجھٹ کے اوپر اٹھ سکتے ہیں اٹھتے ہیں دیفنیٹسی بات ہے لیکن یہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا یہ بھی بڑا ویڈر کوئیسن تھا تنویر صاحب نے جو اٹھایا at the end of the day جو کوڑ سٹوریج پہ بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں ناظرینگ لگتا ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ آئے گا سبزیوں کے اوپر دیکھنا یہ ہے بجھٹ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور منی بجھٹ کتنے آتے ہیں ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہدایت احتساب کے لیے قانون سازی کی جائے یہ ہدایت تب آئی ہے جبکہ احتساب کی بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے پینما لیگز کے بارے میں احتساب کی بات ہو رہی ہے پھر یہ پتا چل رہے جی کہ سندھ کے اندر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ جو احتساب کی بات کی ہے فاروق صاحب یہ گھر سے بھی شروع ہونی چاہیے نہیں دیکھیں پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں بلاول بھٹو ایک جنگ آدمی ہے اپ کمنگ پولٹیشن ہے چیرمن پیپل پارٹی اگر ان کی سوچ میں یہ بات آ لی ہے کہ احتساب اور احتساب کے دارے ایسے ہی تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ابھی سے ان کے ذیر میں یہ بات ہے لیکن وہ چیز ہے کہ پیپل پارٹی اور احتساب یہ بلکل دو اپوزٹ چیزیں ہو نہیں سکتا کہ پیپل پارٹی یہ احتساب کی بات کریں تو لہٰذا ان کے جو سن گورنمنٹ کے جو لیڈرز ہیں پیپل پارٹی کے وہ داری بات ہے بلاول بھٹو کی لائن تو تو وہ فاردر ٹائم بینگ نہیں کریں گی لیکن میں سمت بلاول بھٹو کو آج جو اپنے گھر والی بات کی نا ان کو اپنے پہلے والد صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ جو فگر ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ اٹھارہ شگر ملے آپ کے پاس کدھر سے آگئی ان کو اپنی جو فپو ہیں فریال تارپور صاحبہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ لڑکانہ اور یہ نواب شاہ کے جو ڈیورپنٹ پیکجز پہ جس پہ اپنا نایب والوں نے بھی نوٹ لیا ہے وہ پیسہ کدھر گیا پھر ان کو اپنے جو اپنا فریال تارپور صاحب کے جو ہزمنٹ ہیں ہاں منابتارپور صاحب جن کے پر پورا نایب کا کیس ہے کہ ان لیگل اصاصل بنائیں ان کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس یہ ایسٹ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں تو لہٰذا ایک تو ان کو فیملی کے اندر بھی لوگوں سے بات چیت کرنے چاہیے اب بات آگے کہ ادارہ نہیں پھر فیملی کے بات آتی ہے نا پارٹی پارٹی سے بھی مجھے خورشیچہ صاحب ہو گئے نظر گندل صاحب ہو گئے پرویز راج پرویز صاحب ہو گئے پارٹی کے جو ٹاپ لوگ ہیں ایکسیپ ورن اٹھو گوڈ پیپل وہ تو باقی ساروں کے پر کیسے چل رہے ہیں کچھ پنجاب میں سندھ میں سارے ہیں شرجیل میمن صاحب سے بھی پوچھ لیں تنویر صاحب ان سے کیوں نہ پوچھا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھائی کہ کیا وہ گورننس بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ اپنی ایمیج بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ کرپشن کے الزامات پرویز پارٹی پر بہت لگے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ فاروق صاحب کی یہ بات درست ہے اور سندھ کے اندر ہمیں احتساب کے حوالے سے اچھی قانون سازی اس کی ضرورت بھی ہے چونکہ سندھ کے اندر ہم جب سمندر کی طرح نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں ایک کشتی چلتی ہے جو ڈالروں سے بھری ہوتی ہے شرجیل میمن کے گھر جاتے ہیں تو دو ارب روپے کے نوڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں سرے محل کا واقعہ کیا تھا ہار کی کہانی کیا تھی اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں بلاول بھٹو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت موجودہ قوانین ہے کرپشن کے خلاف اس کو استعمال کر کے ان کی حکومت نے کیا کروئے کی ہے اگر یہ مخلص ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ محض ایک نعرے کے طور پر کر رہے ہیں اگر یہ اپنے گھر سے احتساب شروع نہیں کریں گے یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نواز شریف کے خاندان کی احتساب کی بات کرتی ہے اور یہ ہمیشہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کرزوں کی مافی کرپشن اور دیگر چیزیں جو ہے ان کو پاناما لیکس والے کمیشن میں انکلوڈ کیا جائے میرا خیال ہے کہ اگر بلاول بھٹو ٹھیک ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا دامن جو ہے اس کو الگ نہیں رکھنا چاہیے اپنے گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے یہ اچھی بات ہے کہ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کے نالج میں یہ تمام چیزیں ہیں کیوں ہیں یا نہیں کیونکہ دیکھیں ان کی ڈیپینڈنس تو اپنے والے صاحب پر بہت ہے وہ لوگ کہتے ہیں پیپل پارٹی کے لوگ خود کہتے ہیں کہ جی سارا پیسہ جو ہے جو عرب و خربہ جدر بھی ہے دنیا میں پاکستان میں باہر وہ زنداری صاحب کے کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اب کیا بلاول بھٹو کو معلوم ہے کہ جناب ان کی فیملی کے جو باہر آفشور کمپنیز ہیں یہ اکاؤنٹس ہیں اس میں کتنا پیسہ پڑھا ہوا اس میں بلاول کا شیئر کتنا ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ ویڈو ناٹ نو کہ بلاول صاحب اچھی دیا لیکن قانون سعودی کی جو آپ نے بات کی ان کے پاس سندھ میں ادارہ ہے سندھ گورمنٹ کا پروینشل انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ غیر فعل ادارہ تھا انہوں نے اس کو تقریباً بند کیا ہوتا پچھل سال وہ نیشنل ایکشن پین اور کراچی آپریشن کے تحر پھر وہ ادارہ اس کو فعل بنایا گیا انہوں نے بڑے پیمانے میں لوگوں کو پکڑنا بھی شروع کیا اب ایک سال سے زیادہ سال گزر گیا ہمیں بتائیں کہ سندھ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کتنے لوگوں کو جو پکڑا تھا ان کے کیسز جو ہیں کہاں تک پہنچے کتنوں کو جول بھیے یہ تو پاکستان کا پیسہ ہے یہ ملکی مالیاتی ادارے جنہوں نے سندھ میں تعلیم کے فروغ کے لیے فنڈز دیئے وہ چیخ اٹھے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے استعمال لے گی آپ دیکھیں پولیس کے لیے فنڈز دیئے گئے ان کے اندر غبن سامنے آ گیا اب ہم نے سٹیل مل کا کیا حال کیا ہم نے دوسرے اداروں میں جس طرح پولیٹیکل بھرتیاں کی دیکھیں سندھ بچے گا تو اس پہ حکومت ہوگی اب تو حالات اتنے بھرے ہو گئے ہیں کہ اگر اب بھی احتساب نہ کیا گیا اب بھی ہاتھ نہ پکڑا گیا پھر کیا ہوگا کہ قانون سازی کتنی کی قانون سازی ہو رہی ہے لیکن جب کیس کی باری آتی ہے تو ایویڈنس ہی غائب ہو جاتا ہے ایکزیکلی دیکھیں نا وہ تو پیپل پارٹی کا مزاج نہیں احتساب وہ تو کہتے ہیں کہ جو کیسز ہیں ان کو بھی ختم کرائے جائے چاہے اب ریکارڈ غائب کر دو چاہے ریکارڈ ٹیمپر کر دو وٹنسز کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو دڑا دو وہ تو ان کے ہے لیکن قانون سازی میں ایکچولی وہ کیا بات کرنے ایک پچھلے سازی بات چلی تھی کہ انڈیپنڈنٹ احتساب کمیشن منائے جائے جس طرح کیپی گورمنٹ میں اب کیپی گورمنٹ میں کام بڑا سچا چلا تھا لیکن بعد میں ان کی سیاستدانوں نے اس کو فیل کر دیا ایک طرح سے تو احتساب پیپل پارٹی کا ہو بھی رہا ہے یعنی وہ بھی ہونا چاہیے جو بلاول کہہ رہے ہیں لیکن دیکھئے پنجاب کے اندر ان کے پرفارمنس اچھی نہیں تھی پنجاب سے ان کا صفائیہ ہو گیا اب سندھ کے اندر پرفارمنس اچھی نہیں ہے سندھ میں یا ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا یا ان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس کا سوازٹ مختلف نہیں بڑے گی الیکشن کا اتصاب وہ اور ہے پانچ سال بعد لیکن جو اداروں کے اتصاب ہے جو فنیشن کرپچن ہے ان کو پکڑنا مجھے ہی بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے کبھی آسم ڈاکٹر آسم کے بارے میں بات نہیں کی کبھی آیا آن علی کے بارے میں بات نہیں کی سب کو پتہ کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں یہ چیزیں عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت ہے تو پھر وہ کیوں نہیں بات کرتے جنرلائز بات کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کانون سازی کرے میں نے کہا رہا ہے کہ اتصاب کمیشن کی طرح بات کریں تاکہ نیب جو ہے اس کو یہاں سے نکالا جائے ایف آئی اے کا جو زور ہے ان دونوں اداروں کا جو پکڑ دھکڑ ہے سندھ میں اس کو کسی طرح کاؤنٹر کیا جائے ان کو یہاں سے نکالا جائے پیپل پارٹی کی سوچ تو یہ ہے نا کہ جنرلائز اور ایف آئی اے جو ہیں یہ فیڈل ادار ہیں ان کا سندھ میں کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اتنا بنائیں گے اتصاب کمیشن لیکن وہ بات صحیح ہے دیکھیں بلاول بھٹو ابھی لرننگ پروسس میں ہے ابھی ان کی گرومنگ ہونی ہے پولٹیکل گرومنگ ہونی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں زیادہ جورت بھی آئے گی کارفیڈنس لیول بھی ان کا بڑھے گا پھر ہو سکتا ہے وہ اپنے فیملی لوگوں کو جو ہے وہ ان سے بھی پوچھے اور یہ ڈاکٹر آسم اور یہ ابھی دیکھیں ان کا وہ ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے پارٹی کے پر ٹوٹل معاملات پر کنٹرول نہیں ہے ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ دوائی سے چل رہے ہیں کل کا بچہ اتزاز آسن جیسے آدمی کو کراچی طلب کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور اتزاز آسن میرا لیڈر ہے وہ ہدایت لے بھی لیتا ہے چلی چھیک ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بھی زیجیشن ہے کہ وہ تمام چیزیں لکھی لکھائی نہیں بلکہ آن دے گراؤنڈ ریالیٹی کو چیک کرتے ہو اس کے اوپر ایکشن بھی لے اور اگر وہ ایکشن لیا گیا تو وہ پاکستان کے بڑے لیڈر بن کر سامنے آ سکتے ہیں لیکن ایکشن سے یہ تمام چیزیں مشروع ہیں صرف اور صرف سپیچز سے نہیں لیکن ناظرین جہاں اعتصاب کی بات ہو رہی ہے وہاں تو بہت سارے اور لوگوں کا اعتصاب صرف سیاستدانوں کا نہیں بلکہ تاجروں کا بھی اعتصاب ہونے والا ہے کہ آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو اتنی عجیب بات بتائیں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ سات لاکھ ذاتی کاروبار کرنے والے لوگوں نے ٹیکس کتنا دیا صرف اٹھارہ ہزار روپے اب یہ تو حال ہے پاکستان کے ٹیکس نیٹ کا پاکستان کے ٹیکس دینے والوں کا جو ٹیکس نیٹ میں وہ ٹیکس نہیں دیتے اور ویسے آدھے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں جو لوگ ریٹرنز فائل کرتے ہیں ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے پاکستان میں ٹیکس دینے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد کم ہو کے گیارہ لاکھ رہ گئی ہے جو لوگ ذاتی کاروبار کرتے ہیں سات لاکھ افراد نے اگر اٹھارہ ہزار ٹیکس دیا ہے تو اس کا مطلب ہے تقریباً نہ دینے کے انطلاعات یہ سیدھا سیدھا اس حکومت پہ ادم اعتماد ہے یہ لوگ اگر پورا ٹیکس دے دیتے تو کیا اسے حکومت اس کو جسٹیفائیڈ طریقے سے خرچ کرتی کیا حکومت اس کے اندر کرپشن کرنے سے باز آ جاتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دیں گے اگر ہم ریٹرن فائل کریں گے تو اگلے بجڑ میں حکومت ہمارے اوپر اور بوجھ لاتے گی وہ نئے ٹیکس دہندگان تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ پرانے لوگوں کو اوبر بڑن کرنے کی کوشش کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ یہ جو ایک ٹیکس وہ ہے حکومت بہت بڑے پیمانے پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہم سے لے آپ ایک بریڈ لینے جائیں آپ کو چیزیں خریدیں سیل ٹیکس اب تو انہوں نے یہ کیا کہ حکیموں کے اوپر ٹیکس لگا دیا ڈکٹروں کے اوپر ٹیکس لگا دیا رکشے کے اوپر ٹیکس لگا دیا جو الٹی میڈلی گریب آدمی کے اوپر پاس آن ہونا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں تو اور بھی ٹیکس دیتا ہوں میں نے بجڑی کا بیٹر لگوانا ہے تو مجھے جو پیسے دینے پڑتے ہیں یہ ایک غیر سرکاری ٹیکس ہے میں تھانے جاتا ہوں ایف ای آر درج کرانے کے لیے اگر پیسے دینے پڑتے ہیں یہ ایک اور ٹیکس ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں غیر سرکاری طور پر سرکاری ملازموں کو دینی پڑتی ہے جتنا پیسہ وکیل لے جاتے ہیں ٹیکس لائرز جتنا پیسہ انسپیکٹر لے جاتے ہیں ٹیکس کے محکمے کے اگر وہ پیسہ بھی گورنمنٹ کے خزانے میں آئے حکومت کو چاہیے کہ یہ اپنا اعتماد بحال کرے ٹیکس پیئر کا خیال کرے اور جو ٹیکس منی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرے وہ پوائنٹ تو ویلیڈ ہے لیکن اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے تاجر برادری ٹیکس نہیں دے رہی صرف اٹھارہ ہزار پہ سترہ لاکھ لوگوں سے ملے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے لیکن اتی انڈ او دے یہ پیس آن تو غریب امام پہ ہونا ہے نا فاروق صاحب ہم دودھ پہ ٹیکس دیں ہم چینی پہ ٹیکس دیں وہ ظاہری بات ہے جو جن کو ٹیکس دینا چاہیے جن کے پاس پیسہ ہے وہ اگر ٹیکس نہیں دیں گے ٹیکس امنیسٹی سکیم وہ بھی آپ کی فیل ہو گئی تو ظاہری بات ہے پھر زیارہ جو ٹیکس ہے وہ تو عام آدمی پہ لگے گا اور ان چیزوں پہ جو کہ روز مردہ کی ضروریات ہے تو اس میں زیادہ اس سے کیا ہوگا معاشر میں پاکستان میں انتشار بڑھے گا غربت لیول جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی لوگوں کی بائنگ پاور جو کم ہوگی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو فیڈر بجٹ بھی آیا پنجاب کے بجٹ بھی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو فائلرز ہیں جو انکم ٹیکس وٹن فائل کرتے ہیں سالیڈی ٹراس والے لوگ ہیں اور لوگ ہیں دیکھنا جو دس گیرہ لاکھ جو لوگ ان کے لیے انسنٹیو اور ہونے چاہیے تھے لیکن ان کو بھی اتنا ہی ٹیکس کیا ہے پراپرٹی ٹراسفر ہے تو ان کو بھی آپ نے لگا دیا ہے ان کے پر گین ٹیکس بڑھا دیا ہے اور جو سی وی ٹیز ہے وہ آپ نے بڑھا دیا ہے تو جو کہا جاتا تھا کہ جی نون فائلرز کو ہم زیادہ سختی سے آئیں گے وہ کچھ انہوں نے اقدامات کی ہیں لیکن فائلرز کو انسنٹیو کوئی نہیں ملا دیکھنا جی نہیں فرق بھی اگر دیانتداری سے جائزہ لیا جائے تو نون فائلرز کو آپ نے بہت زیادہ بوجھ اس کے اوپر لاتی ہے جتنا ٹیکس اس سے اگر وہ فائلر ہوتا لیتا اس سے کہیں زیادہ انجسٹیفائیڈ انداز سے آپ اس کو دباؤ ملا رہے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھئے بات یہ سمجھئے کہ جس بندے نے میرے سے ٹیکس لینا ہے وہ اس بندے نے اپنی تو آفشور کامپنی بنائی ہوئی ہے وہ تو ٹیکس دیتا نہیں ہے اگر ارکانیں پارلیمنٹ ٹیکس نہیں دیں گے اگر معاشرے کے بالا دست اب کے ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر عام آدمی کیسے ٹیکس دے گا یہ آپ کا پوائنٹ والید ہے کہ جب تک حکومت صحیح جگہ پر ٹیکس نہیں خرچے گی تب تک عوام ٹیکس دینے کے لیے رضا مند نہیں ہوگی لیکن اتھا سیم ٹائم عوام کے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوگا کسی کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا وہ بار ہاں ہیٹ سپیچز کر رہے ہیں اشتیال انگیز قسم کی تقاریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا تو میں لوگوں کو کہوں گا اسلحہ پکڑو اور مسلمانوں کو مارنے کے اقدامات کی طرف چلے جو ایون یہ کہ مسلمانوں کی امیگریشن کے اوپر بات کر دیجئے کہتے ہیں امیگریشن نہیں ہونی چاہیے اور ٹیکسس میں ہم یہ کام بھی دیکھ رہے ہیں فاروق صاحب کہ ٹیکسس میں لوگوں نے بندوقیں اٹھا لیا مسلمانوں کے خلاف دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر انفرشنونٹلی ڈالرڈ ٹرپ پریزیڈنٹ بن گئے اور پتہ کوئی ہوتا ہے امریکہ کے اندر جس طرح کہ انہوں نے وہ وائٹ سوالہ معاملہ کریئٹ کیا ہے دیکھیں نہیں تو اگر وہ غلطی سے بن گئے یہ ایک بہت بڑی چراجیڈی ہوگی امریکہ کے لیے اور ظاہری بات اس میں جو بات خاص کر جو وہاں کی کمیونٹیز ہیں مسلمان میں خاص سب سے زیادہ تارگیٹڈ ہوں گے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ امیگریشن کی بات کر رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان کی پیسے بھی ضبط ہوں گے ان کا پیسہ باہر نہیں جا سکے گا اور یہ اللہ نہ کریں کہ یہ مسلمانوں کو لاشکل وہاں سے مجبور کر دیں کہ امریکہ چھوڑنا شروع کر دیں اور جو پاکستانی وہاں پہ بڑی تعداد میں ہیں اور بھی بڑی ممالکس ہیں تو وہ ایک اور ایگزارڈس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ شروع ہو جائے گا تو اگر ہلری کلنٹن آتی تو یقینا ان کی ایسی کوئی پالوس ہی نہیں ہے وہ اس قسم کی بات چیز نہیں کریں گے لیکن آپ نے ٹیکس آس کی بات کی اب کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب وہ آدمی جو ہے عمر متین اس کے والد یہ تو سی ای ایک ایجنٹ تھے تو ہوا کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک فالس فلیک آپریشن تھا یہ کروائے گا تھا اس کے بعد فالس کو مار دیا انہوں نے تاکہ مسلمانوں کا نام کرا آئے دی انہوں مار دیا تاکہ پھر مسلمانوں کا یہ نام آئے اور پھر وہ جسشفائیڈ ہو مسلمانوں کے خلاف کاروائے کرنے میں اور جو یہ چاپتے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک دوسری انتہا ہے میں آپ کی طرف آ رہی ہے لہذا یہ اب ہمیں ان کو پوچھنا چاہیے اور ہر لیول پر بات کرنے چاہیے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ عمر مکین کیا یہ سی آئی ایک آدمی تھا یعنی اس کا والد جو ہے وہ سی آئی ایک آدمی تھا یعنی ان کے لئے وہ کام کرے تھے یعنی یہ چیزیں سامنے بھی آنی چاہیے اور میرا خیال ہے لوگ سوالات سارے اٹھائیں گے اور لڑی لوگوں نے کولم اس پر لکھنے شروع کر دیئے دنیا کو آمن کی ضرورت ہے ڈانل ٹرم صاحب کس طرف لے کر جا رہے ہیں دیکھیں ڈانل ٹرم کے جو بیانات ہیں یہ ایک رد عمل کی سیاست کر رہے ہیں اور یہ درشتگردی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ طاقت کے استعمال کی بات کرتے ہیں مساجد کی نگرانی کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کو امیگریشن نہ دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو پورا من ہے جو ریسپونسیبل سیٹیزن ہے کہ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا نارتھ امریکہ کے اندر مسلمان ڈاکٹرز کی خدمات کس سے پشیدہ ہیں کیا امریکہ اور یورپ کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار جو ہے یہ بہت پوزیٹیو کردار ہے ان معاشروں کے اندر اور ڈانل ٹرم جیسے لوگ جو ہیں یہ امریکہ کا بھلا نہیں کر رہے یہ ہیلی کلینٹر نے بہت درست کہا ہے کہ مسلمانوں کو قربانی کا بکرہ بنانے کی بجائے ہمیں درست گردوں کے خلاف کاروی کرنی چاہیے لوگوں کی مسلمانوں کی سوچ تن لیں دو دن پہلے میری پاکستانی فیملی سے ملاقات ہوئی جو یہاں سے گرین کارڈ وہ تمام جو ہوتا ہے جوش کے ساتھ لوگ جاتے ہیں کہ ہمیں گرین کارڈ ملے گا اور پھر ہم ویکی سیٹیزن بنے گے ان کا جو وہاں پہ حالات ہو رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی کچھ جو بارے پیسے ہیں جو ہم نے وہاں پہ ارن کی ہیں ہم پاکستان فورم بھیجیں تاکہ اپنا یہاں پہ کوئی چیز بنائیں تاکہ کل کو خدا نہ خاصتا ہے اگر ہمیں امریکہ چھوڑنا پڑے اور پاکستان ہے تو ہم بلکل جو ہے نا وہ زیرو نہ ہو ہمارے اپنے کوئی ایسٹس یہاں پہ ہو تو یہ سوچ پاکستانی میں آنی شروع ہوگی ہے جو امریکہ کے اندر لیکن امریکیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا طاقت کے ذریعے دہجتگردی کے مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے اب سارے مسلمانوں کو اگر امیگریشن نہیں دیں گے سارے مسلمانوں کو اگر ڈسکرمنیشن کریں گے تو اس کے امریکی سوسائٹی پہ کیا اثرات ہو اچھا اور امریکہ کی اپنی افاج کے اندر کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے امریکہ کو سروع کیا ہے وہ ان کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی دو سال پہلے کیا کیس ہوا تھا کہ ایک مسلمان اور جو امریکی فوجی تھا اس نے بس اس کا تھوڑا میٹر گھوما اس نے جناب وہاں پہ ایک بیس میں تیرہ چودہ امریکی فوجیوں کو مار دیا اور وہ انی چیزوں کا ردہ حوال ہے کہ مسلمان کو اہم بات یہ ہے کہ مسلمان بھی یہ سوچیں کہ دنیا بھر میں جب دیشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا نام ہی کیوں آتا ہے امریکہ بھی سوچیں کہ اس کے حکم تیملی میں کیا کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں رد عمل اس کے خلاف بڑھا ہے تو ان گھروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یورپ میں اور میڈلیز میں جو لاکھوں مسلمان مارے گئے ہیں ان کا کیا خصورت تھا جو انہوں نے ملکوں کو تباہ کیا وہاں پہ لیبیا ایراک سیریا وہ ملک پچانے نہیں جاتے ہیں کہ چار ساتھ پہلے ان ممالک کے حالت کیا ہے وہ ملک ملک نہیں رہے بلکہ دھیر بن گئے آپ سیریا کی شہر دیکھیں لگتا ہے ایٹممم مارا گیا وہاں پہ عجیب مغریب حال ہو گیا اتنا برا حال ہو گیا کہ وہاں ایک ٹائم پر تو فتوہ یہ جاری کرنا پڑا تھا کہ کتے اور بنیاں کھانا حلال ہے لوگوں کے لیے اتنا برا حال ہو گیا تھا انسانی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی کے مخالف سوچا جائے ڈانلڈ ٹرام صاحب جو مسلمان مخالف باتیں کر رہے ہیں یہ امریکہ کے اندر ایک نیا انتشار برپا کرنے کے مترادف ہوگا اور ساتھی اپنی عوام کو ڈرا کر اپنی چیزیں بیچنا اسلحہ بیچنا یہ کوئی اچھا اخدام نہیں ہے امریکہ کے لیے بھی نہیں باقی دنیا کے لیے بھی نہیں لیکن ساتھی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا ہمارا فیس بک پیج ہے باقبر صبح کے نام سے ٹوٹر پہ بھی ہم باقبر صبح کے نام سے موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ